خوک روڑوں درودوں سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر ماسترس کیا اور ایک سال بعد ان کے گھر ایک سا باتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ویزوں کا کام کرتا ہوں بچوں کو پڑھنے کے لیے باہر بجواتا ہوں جب شادی کرتے ہیں تو دو لوگ دو لوگ ہی ہوتے ہیں بس ان کے خیالات ملتے ہیں عمر بھار کی پلاننگ پر پانی پھیر دیا یہ بول کر کے ہمارا ایموشنل تعلق نہیں ہے یہ کیا بات ہوئی وہ میرے اندر کی عورت کو ابھی تک نہیں جان سکا ہمارا محبت اور اعتماد ہی ہمیں دوسرے سے جڑے رکھتا ہے ایک ایسی عورت کی کہانی آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ جس کی شاہر نے شادی کے بعد اس کو پڑھنے کے لیے باہر بجا اور اپنی اور اپنی بیوی کے لیے پلاننگ کی لیکن بیوی نے وہاں جا کر ساری پلاننگ ملیان میٹ کر دی ایسی کیا وجہات ہوئی کہ جس کی وجہ سے اس نے اپنے میاں کی جو پلاننگ یا اس کو پانی پھیر دیا اپنی چھوٹی بیٹی کے بارے میں بھی نہیں سوچا اس کے بارے میں میں اپنے اس بلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لہذا شروع سے لے کے آخر تک آپ نے اس بلوگ میں میرے ساتھ رہنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کس طرح اللہ اللہ جب انسان کو ہدایت دینے پہ آتا ہے تو وہ ہدایت کے لیے کوئی اپنی دروازہ کھول ہی دیتا ہے میں ہوں کلسوم حاشمی اور آپ ہیں میری یوٹیوب فیملی کا حصہ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹس کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ہارنے ویڈیو آپ تک پہن سکیں ناظرین اکسا جو لڑکی ہے وہ بہت پسے ماندہ گھانے سے اس کا تلق تھا لیکن اس کو پڑھنے کا بہت شوق تھا وہ چاہتی تھی کہ وہ باہر کے ملک جائے اور وہاں سے پڑھ کر آئے ماسٹرز کیا ماسٹرز کے بعد اس نے سوچا کہ ہم مجھے باہر جانا چاہیے تو اس کے گھر میں اس کی ملاقات ایک ایسے شخصی ہوگی جو فیملی میں کسی شادی پر آیا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ میں ویزوں کا کام کرتا ہوں بچہ اور بچیوں کو پڑھنے کے لیے باہر بھیجتا ہوں تو میں نے سنا ہے کہ آپ کی بچی کو بھی پڑھنے لکھنے کا بہت شوق ہے اور وہ باہر جانا چاہتی ہے تو والد نے کہا جی میری بیٹی جو ہے وہ پڑھنے کے لیے جانا چاہتی ہے تو اس نے کہا میں آپ کی بیٹی کو باہر بھیجتا ہوں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے اس نے کہا کہ میرے پاس ایک کلائنٹ ہے کلائنٹ کی جو عمر ہے کوئی 30 سال ہے اور یہ جو آدمی ہے یہ خرادیہ کا کام کرتا ہے اس کو بھی بہت شوق ہے باہر جانے کا باہر رہنے کا لیکن یہ باہر نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی عورت باہر نہ جائے تو اس کے باپ نے کہا کہ میں آپ کی پھر کیا مدد کر سکتا ہوں اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں لڑکے کا نام جو خرادیہ کا کام کرتا ہے تو اس کا کلائنٹ ہے اس کا نام اکرم ہے اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم اکرم کے رقصہ کی شادی کر دیتے ہیں اکرم جب چلی جائے گی تو اس کو ارکرم باہر بلا دے گی اور وہ ارکرم بھی باہر اس کے ساتھ چلا جائے گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس نے کہا کہ اس واز میں پچیس لاکھ رپیہ جو ہے وہ ہم آپ کو دیں گے آپ پچیس لاکھ رپیہ لیکن یہ جو پچیس لاکھ رپیہ ہے یہ ہم انسٹارمنٹ کی شکل میں آپ کو دیں گے یک نام آپ کو پچیس لاکھ رپیہ دار نہیں کر سکتے ہیں اس کے باپ نے کہا ٹھیک ہے لیکن جو ٹکٹ ہے خرچہ ہے پڑھائی کا یہ سب اس کا خامد ہے یہ پورا کرے گا لیکن اس بات پر راضی ہوگی اس نے کہا کہ میں اکرم سے ہی شادی کروں گی وہ اکرم سے شادی کر لیتی ہے اکرم کا کام بھی ہے وہ کراچی میں ہے اکرم کی برکشاپ ہے جو خرادیوں کی مشین ہے وہ کراچی میں ہے لیکن یہ لاہور پاکستان کا رہنے والا ہے وہ اپنی بیوی کو لے کے لاہور آ جاتا ہے لاہور آنے کے بعد یہاں پر یہ لوگ رہتے ہیں کافی ٹائم لیکن جو اقصہ ہے وہ نوٹ کرتی ہے کہ اکرم کا جو زیادہ جہان ہے وہ پیسے بنانے میں باہر کے ملک میں پیسے کو ڈبل کرنے میں ہے مجھ پہ توجہ کم دیتا ہے اسی دران میں وہ لوگ کوشش بھی کرتے ہیں باہر جانے کی ان کے گھر ایک بیٹی پیدا ہو جاتی ہے اور پھر جو اکرم ہے وہ کام شام کرتا ہے اور جو اقصہ ہے اس کا ویزا بھی باہر کا آ جاتا ہے اکصہ پڑھنے کے لیے باہر کے ملک چلی جاتی ہے اکرم اس کو ٹگر شیگر بھی لے کے لیتا ہے جب وہ وہاں جاتی ہے وہاں جا کے اپنی بیوی اور اپنا بیٹا بیٹی اور اپنا ہسپنڈ بہت یاد آتے ہیں وہ ان کی یاد میں رہتی ہے اس کے درمیان میں اس کی دوستی وہاں پر ایک لڑکے سوجاتی ہے جس کا تلق کے پیسے تھا اس لڑکے کا نام آدل تھا اکرم بھی ساتھ سو آٹھ سو پاؤنڈ اس کو بجھواتا ہے کہتا ہے کہ تم اپنی پڑھائی پر فوکس کرو اور ساتھ میں یہ اقصہ وہاں پر جوب بھی کرتی ہے جب آدل کے ساتھ کہ آدل ہے اس کا تلق بن جاتے ہیں یونیورسٹی میں دو لوگ کٹھے پڑھنے لائپ پڑھتے ہیں تو وہ اس کو بتاتی ہے کہ اس طرح میری ایک بیٹی بھی ہے پاکستان میں جو مجھے بہت یاد آتی ہے آدل کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایسا کرو کہ تم وہاں سے خرچہ مبادری ہو تمہارا میاں وہاں پر کام کرتا ہے تو ایسا کرو تم میرے ہی فرائٹ میں رہنے اس طرح تمہارے پیسے بن جائیں گے جو اکرم ہے وہ بھی اپنے خرابیوں کے مشینوں کو بینڈ اپ کرتا ہے کام کو بند کرتا ہے کہ میں نے بھی کسی بھی ٹائم اپنی بیوی کے پاس سلے جانا ہے باہر تو میں اپنی تیاری پوری رکھوں دیر سال گزر جاتا ہے دیر سال کے بعد جب اس کے میاں کو اکرم کو جو بیزا ملتا ہے اکرم اپنی بیوی کے پاس سل جاتا ہے تو وہاں جا کے دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی ہے وہ اسے اتنی خوش خوش نہیں ہے اس کو اکرم یہاں آیا اچھا نہیں لگا نہ اس کو اپنی بیٹی سے اتنا وہ محبت رہے گی وہ ہر وقت آدل کے خیالوں میں کھوئی رہتی ہے اور کہتی ہے کہ اب میں جو ہوں اکرم کے ساتھ نہیں رہوں گی اس سے طلاق لے لوں گی اور آدل سے شادی کر لوں گی ابھی وہ اسے سچو پیش میں ہوتی ہے کہ وہ اسے طلاق لے لیا تو اتنی دیر میں آدل کا یونیورسٹی کا ایک دوست ہوتا ہے جو آدل کے ساتھ کے پی کے اسے گیا ہوتا ہے مام پڑھنے کے لئے تو وہ کہتا ہے کہ تم میں دیکھا ہے کہ اکسہ کا شہر آگیا ہے اس اپنی بیٹی کو لے کر اور جو اکسہ ہے لیکن ابھی بھی اس پر توجہ نہیں دیتی تم یار ایسا کرو کہ اس کام سے منع ہو جاؤ اس کا میاں آگیا ہے اب تم اس کی جان چھوڑ دو لیکن آدل کہتا ہے کہ نہیں مجھے تو اکسہ سے عشق ہو گیا ہے اور اکسہ نے بھی مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ڈیوارس لے لے گی اور ڈیوارس کے بعد وہ مجھ سے شادی کر دے گی اس نے کہا کہ اللہ کے بندے جب ایک عورت شادی شدہ عورت اپنی شہر کو چھوڑ رہی ہے اپنی بیٹی کو چھوڑ رہی ہے اور تمہارے ساتھ اس کا تلق ہے ایک بیٹی کے ہوتے ہیں کیونکہ اولاد جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو ماں باپ کو باندے رکھتی ہے تو کیسے تم ایک ایسی عورت سے شادی کرو گی کہ جو تمہاری محبت میں اپنے خامد اور اپنی بیٹی کو چھوڑ رہی ہے تو کل کلاک ہو اگر یہ عورت تم سے شادی کرنے کے بعد کسی اور بندے کے ساتھ رابطے میں ہو گئی تو کیا تم یہ برداشت کر لوگے کیا تمہاری غیرت یہ گوارہ کرے گی اس بات پر عقل سوچنے لکھ کرتا ہے کہ ہاں یہ بات تو غلط ہے یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں وہ اقصہ سے بات کرتا ہے تو اقصہ کہتی ہے کہ نہیں میرے خامد کو اگر اکرم یہاں پہ پیسے بنانے کے چکروں میں تھا تو چکر بھی تو اسی میں تھا نا کہ یہ تو اس کی عمر بھڑ کی پلاننگ تھی کہ وہ باہر جانا چاہتا تھا اسی پلاننگ کے چکر میں اس نے اقصہ سے شادی کی کہ وہ ایک پڑھی لکھی ہے یہ پی اچھی دی کے لیے بھار جاتی ہے وہ اپنے مشینوں کا کاروبار وائنڈ اپ کرتا ہے اس کے باپ کو پچیس لاکھ روپیا بھی دیتا ہے پیرنس کو تمام طرح وادے پورے کرنے کے باوجود وہ اس کے پاس آتا ہے کیونکہ یہ اس کی عمر بھڑ کی پلاننگ تھی تو کس طرح ایک عورت ایک بیوی اپنی بیٹی کو چھوڑ کے اپنے خامد کو چھوڑ کر ایک بندے کی عمر بھڑ کی پلاننگ کو چھوڑ کر ایک بندے کے عشق میں پڑھ کے وقتی طور کے عشق میں پڑھ کے سب لوگوں کو کیسے پچھے پوچھت کر سکتی ہے یہاں پہ جب عادل اس کو شادی سے جواب دیتا اور کہتا ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کروں یہ ایک وقتی ایک ٹیچمنٹ تھی وقتی ایک ٹیچمنٹ کے لئے جب اکسہ جو ہے وہ اپنے خامد کو اپنی بیٹی کو چھوڑ رہی تھی تو عادل نے جواب دیا تو یہاں پر اکسہ کا فرض بندہ تھا کہ وہ اپنی غلطیوں وہ اپنی کتاہیوں کو چھپاتی اللہ کا شکردہ کرتی اللہ تعالی نے اس کا پردہ رکھا ہوا ہے پردہ رکھنے کے بعد اللہ تعالی نے دوسرا موقع دیا ہے کہ وہ اپنے خامد اور اپنی بیٹی کے ساتھ ہر سے کچھ ہی رہ سکے یہاں پر پھر اس عادل نے ایک کام کیا اس نے کہا کہ اکسہ ہر مرد ایسا ہی ہوتا ہے تم ایک شادی شدہ عورت ہو تم اس بات کو سمجھو تمہیں پتہ نہ چاہیے کہ تمہاری ایک بیٹی بھی ہے اور تمہارا وہ شوڑ جس نے ساری عمر پلاننگ کی باہر آنے کے لئے اور جب وہ باہر آنے میں کام یاب ہو گیا تو تم اس کی عمر بھر پلاننگ کو کیسے خراب کر سکتی ہو کیسے برباد کر سکتی ہو ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنی غلطی پر ڈٹائی پر دلہ رہے اور اپنے گھر کو اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو شوڑ دے بلکہ اس کا یہ حال ہے کہ انسان اپنی غلطی سے سبق سیکھے یہاں پر اکسہ کا بھی کام تھا کہ وہ اپنی غلطی سے سبق سیکھتی لیکن اکسہ نے اپنی غلطی سے سبق نہیں سیکھا اپنی بیٹی کو اور اپنے شوہر کو چھوڑ کر وہ لیدہ رہنے لگ پڑی لہٰذا آپ سب سے بزارش ہے کہ جب بھی آپ کو ایسا عمل کریں ایسا کام کریں تو خدا اللہ اپنے ساتھ اپنی بہن بیوی بیٹی کو لے کر جائیں کیونکہ وہاں کا معاشرہ اور انسان کی سوچ بدلتے ہوئے کبھی تیت نہیں لگتی